سڑک پر کھڑی سلمہ کو ایک شناسہ چہرہ نظر آیا اور وہ گم سم ہو گئی رافے نے آگے بڑھ کر اس کو سوچوں کے حسار سے نکال لیا وہ اس کی سہلی کرن کا کلاس فیلوتا وہ اسے کہہ رہا تھا یہ تم ہو سلمہ میں تم کو پہلی نظر میں پہچان بھی نہ سگا تم تو اب واقع خوبصورت ہو گئی ہو خوبصورت یہ لفظ ایک دماغی کی طرح اس کے دماغ میں پھٹا اور وہ سوٹنے لگی کہیں یہ تنس تو نہیں کر رہا کیا یہ وہی رافے ہے یا اس کی آنکھیں بدل گئی ہیں یا خود اس کا اپنا رنگ بدل گیا ہے یا پھر میری پھولی ہوئی ناک خائب ہو گئی ہے یا میرے پھدے ہونٹ کسی خوبصورت لبوں والی سے بدل گئے ہیں وہ سوچ رہی تھی کہ میں تو خود کو دنیا کی بدصورت ترین عورت سمجھتی ہوں آج میں کیسے اچانا خوبصورت ہو گئی تب ہی رافے نے اس سوچ میں گم لڑکی کو ہی کہہ کر چونکایا اور میرے ساتھ سامنے ریسٹورنٹ میں چل کر کافی پیتے ہیں اس نے پیار سے سلمہ کا ہاتھ تھام دیا تب ہی وہ ہر سوچ کو بھلا کر اس کی ہمراہ چلتے ہوئے خود کو شہزادی سمجھنے لگی سرما بچپن سے ہی بدصورتی کے حسار میں قید تھی اس احساس میں اسے عذیتناک احساس میں رومی میں جھکڑا ہوا تھا سشتہ داروں کے بچے پروسی حتیٰ کہ اس اپنے بہن بھائی تک اس کو بدصورتی کا تانہ دیتے تھے اسکول میں لڑکیاں اس کی بدصورتی پر ترس کھاتی ہیں کچھ حکارت سے دیکھتے ہیں کالج پہنچ کر تو حد ہو گئے لڑکوں نے اس کی شکل پر آوازیں کسیں اور بے وکوف بھی سمجھا یہ حکارتیں اور ناکامیاب بیاں دیئے دل آزالیاں اس کی بڑی کمزوریاں بن گئیں اور پھر کالج چھوڑ کر اس نے ملازمت کر لی کیوں کہ ایسے میں شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اچھی اچھی صورتوں والی ماں لکھائیں ابھی تک برک کی آس میں بیٹھی سوک رہی تھی پھر اس کی کیا اوقات تھی اس نے سمجھ لیا کہ تنہائی میں ہی آفیت ہے مگر پھر وہ اکیلے رو رو کر بھی اکتا آ گئی اور تنہائیاں اس کے لیے ببول کا درخت بن گئیں جس میں کانٹے تو بھرے تھے مگر چھاؤ نہیں تھی وہ کتنے دنوں سے کسی کی پکار کی منتظر تھی کہ آج سرک کنارے رافے نے دیکھا اور پکار لیا نہ صرف پکارا بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا تب ہی وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھتی چلی گئی انہوں نے بہت خوشگوار معال میں باتیں کی وہ دوسری روز ملنے کا وعدہ کر کے چلا گیا اس نگلے دن سلمہ کو فون کر کے ملنے کو کہا پھر یہ ملاقاتیں بڑھتی چلی گئیں اس کے لیے یہ ملاقاتیں خوشگوار احساس کے ساتھ ایک معامہ بھی تھی وہ حیران تھی کہ رافے جیسا خوب روش شاہ جو کرن کی مجودکی میں آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھنا پسان نہیں کرتا تھا اب کیوں کہ اس کی بسیورتی کو امیت نہ دیتے ہوئی اچانک زندگی کے 35 سال میں قدم رکھتی سلمہ پر ملتفت ہو گیا تھا وہ سے روز اسرار کر کے ملتا اور بہت ساری باتیں کرتا ایک روز ڈرتے درتے سلمہ نے بلاخر رافے سے دل کی بات کہہ ڈالی تمہیں مجھ میں ایسی کیا دلکشی نظر آنے لگی کہ بے اختیار میری جانب کھنچے چلے آتے ہو وہ تمہاری تھی خوبصورت محبوبہ دل نواز کرن کہاں چلی تھی ہے اس ان کا رافے پہلے ہسا پھر بولا اکل مند خاتون خوبصورتی سے چوٹ کھایا ہوا انسان ہی تو بسورتی میں پناہ گھونتا ہے کم از کم بسورتی بے وفات سن ہی ہوتی ہے تب سلمہ نے اسی کو ہنیمت جانا اور سمجھی کہ وفاشواری بسورتوں ہی کی مراس ہے اور وہ خلوص کے ساتھ اس کے جانب قدم بڑھانے لگی اس کے حالات کے بدل جانے پر یقین نہیں آتا تھا وہ تو اس وقت کو ایک عارضی حسین خواب سمجھ رہی تھی تب بھی ایک دن اس نے رافے سے شادی کا تذکرہ کر دیا جواب میں غیر متوقع ایسا باعتماد اور نصبت انداز میں لاؤ کہ وہ حیران رہ گئی اس کی خوشی کیوں تو اسے توقع ہی نہ تھی اب اس کی زندگی میں بھی بار کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی تھی اور وہ اپنے گھر کی عرائش کے متعلق سوچن لگی اس اپنے برسوں کی جمع پہنچی گھر کی شیعہ خریدنے پر صرف کر دی اور اپنے اجڑے بچڑے گھر کو سموارنے لگی خود کو بھی نقص اگ سے درست رکھنے لگی بیوٹی پالر سے بالوں کو انداز میں تشوایا جدید فیشن کی خوبصورت ملبوسات خریدے رافے نے اس کی بند تھند دیکھ کر اسے شادی کا پرپوزل دیا سلمہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین گر کی سمجھ بیٹی شادی کا دن مقرر ہوا کارڈ چھپ گئے اور پھر دونوں کے دو سہباب میں تقسیم ہو گئے ہاں شیخ سہران تھا یہ کیسا جوڑ ہے کہاں حسین و جمیل رافے اور کہاں بچاری 35 برس کی بچ شکر بودھی ناک والی سلمہ مگر یہ اپنی پسند کی بات ہے کہ حسن تو دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے جو جس سے چاہے پسند کر لیں یہ سب کھیل بھی خدا کی قدرت کے ہی ہوتے ہیں کہ کون اس کا جوڑہ بنتا ہے اور جوڑے تو سنا ہے کہ آسمان پر بن جاتے ہیں بہرحال جس نے بھی سنا کہ رافے سلمہ رشتہ ازدوار میں ملسلک ہونے جا رہے ہیں وہ انگشتے بدن دا رہ گیا کسی کو بھی یقین نہ آ رہا تھا مگر یقین تو کرنا تھا کہ شادی کی کارڈ آنکھوں کے سامنے تھے اور حقیقت آیاں تھی ایک کارڈ آفے نے اپنی روٹی انہیں ببا کو بھی بیجا اور وہ جس رد عمل کا مطمئنی تھا وہی ہوا وہ اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ قیران آس وہ جانتا تھا کہ وہ ستنی مبت کرتی ہے کہ کسی اور لڑکی کے نام کے ساتھ اس کا نام بلداشت نہیں کر سکتی اور وہ بھی سلمہ جیسی بس صورت کے ساتھ یہ تو اس کی حسن اور مبت کے سرہ سر دہیم تھی جا فی جانتا تھا کارڈ ملتے ہی وہ ساری نخوت چھوڑ کر آ جائے گی قیران کی صورت اتری ہوئی تھی روتے روتے اس کے آنکھیں سوج گئیں تھیں غام سے اس کا برا حال تھا جیسے ابھی جان چلی جائے گی قیران کی صورت اتری ہوئی تھی روتے روتے اس کے آنکھیں سوج گئیں تھیں غام سے اس کا برا حال تھا جیسے ابھی جان چلی جائے گی رافی بھی اسے مبت کرتا تھا اسے دھوک نہیں دینا چاہتا تھا لیکن اسے اپنی طرف مول لانے کا اور کوئی طریقہ بھی نہ تھا تب بھی اس نے یہ طرف کا پتہ کھیلا تھا قیران کو عذیت میں دیکھ کر رافی کا دل بھی ترپ گیا گلے شکوی ہوئی ہے پھر سلمہ کا وجود دودھ میں سے مکی کی طرح ان کے درمیان سے نکال پھینگا گیا اگلے روز اخبار میں اشتہار آ گیا کہ چند وزیر وجوہات کی بچ سباب رافی اور سلمہ کی شادی منسوق ہو گئی ہے کارڈ بھی منسوقی کے اشتہار کے ساتھ میں چھپا ہوا تھا لکھا تھا ہم دعوت کی منسوقی کے لیے مددوں سے مازد خواہ ہیں صبح صبح جب سلمہ نے اخبار میں شادی کی منسوقی کا اشتہار دیکھا اس سے اپنے آنکھوں پر یقین نہ آیا سر چکرا کر رہ گیا اس نے فوراً اپنے دکھر جا کر رافی کو فون کیا یہ سب کیا ہے رافی دیئر سلمہ جو کچھ میں پھوچھکا تھا تمہاری وجہ سے مجھے دوبارہ مل گیا ہے میں تمہارا یہ ساندنگی بھر نہیں بھولوں گا میری طرف سے تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن میں بے بس ہوں مجھے معاف کر دو امید ہے کہ مکنی عظیم اور اللہ ذرا سور ہوگی کہ مجھ کو معاف کر دو گی یقین کرو میں تمہاری سہلی کی وجہ سے مجبور ہو گیا ہوں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں خوشی و بھرے راستے پر غمزن ہو جائیں اور وہ موت کی راہ کی مصافر ہو جائے ہم دونوں اس کے دوست ہیں تب ہی اس کی زندگی بھی پیاری ہے میں تم سے شادی نہیں کر سکتا خدارہ سلمہ ہم کو معاف کر دینا سافر نے جواب دیا فون سلمہ کے ہاتھ سے گر پڑا اس کا سر گھنی لگا وہ سوٹ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ اسے کلونت سمجھ کر اس کے ساتھ اپنا بھیانک نزاق کر سکتا ہے وہ پرشان نہیں دم بخود رہ گئی اس سے اپنی صدر تہین محسوس ہوئی کہ اس لیت کو سینے کی متحمل نہ ہو سکی شام کو اس نے خوب آور گولیوں کی پوری شیشی مہدے میں انڈیل لی پروسی اسے اسپتال لے گئے اس کی پروسی نے کسی کام سے اس کی گھر آئی تو سلمہ کو فرش کر بسوٹ پڑھے پایا اس کی شوہر نے پولیس کو فون کیا اور اسے اسپتال پہنچا دیا گیا ڈاکٹر نے اس کی جان بچانے کی پوری کوشش کی مگر ناکام رہے وہ اس بیرہم دنیا سے مو مور چکی تھی یہ تھی ہماری ہم جماعت اور سہلی کی محسوسی کہانے جو آج تک میرے دل پر لکھی ہوئی ہے